دیکھتے ہی دیکھتے نازی پارٹی کا آتن جنجیون کے ہر ایک حصے میں فیل گیا اور جرمنی کے اس تانہ شاہ ہٹلر کے حکم سے لاکھوں یہودیوں کی حد دیا کر دی گئی نوجوانوں میں اپنے راشترپتی کے آدیشوں کو ماننے کے لیے حکم جاری کر دیا گیا اور دھیرے دھیرے جرمن جاتی کا بھاگے سدھارنے کے لیے ہٹلر آگے بڑھتا گیا اب وقت تھا جرمن کی سینی شکتی کو بڑھانے تو اس کے لیے ساری جرمن جاتی کو سینک پرسکشن دیا گیا جرمنی کی سلگتار بڑھتی آخرام بیتی سے ڈرکا روس، فرانس، چیکو سلوکیا، اٹلی، آدھی دیشوں نے اپنی سرکشہ کے لیے پارس بری سندھیاں کی 1935، بریٹین، فرانس اور اٹلی نے ہٹلر کی ششستری کرن نیتی کی نندہ دیا اگلے ورش ہٹلر نے برسائی کی سندھی کو بھنگ کر کے اپنی سینائے فرانس کے پورو میں رائن ندی کے پردیش پر گبضہ کرنے کے لیے بھیج دی لیکن ہٹلر کی بھوک یہی نہیں میٹھا اس نے چیکو سلوکیا کے ان علاقوں کو لینے کی اکچھا ظاہر کی جن کے زیادہ تر نیوازی جرمن دی ہٹلر نے روس کے ساتھ ہوئی سندھی کے تحت پولینڈ کا پوروی بھاگ USSR جبکی پکشیمی بھاگ پر خود گبضہ کرنے لیکن بریٹین کو ہٹلر کا یہ قدم بے حد ناگوار گزرا اور اس نے پولینڈ کی رکشا کے لیے اپنی سینائے بھیجی جس کے چلتے دویتی ویشوید کی شروع ہوئی دویتی ویشوید کے دورہ ہٹلر کو اس وقت تغڑا جھٹکا لگا جب امریکہ بھی اس یود میں شامیل ہو گیا وہیں سے ہٹلر کی سامری قصدتیں بگڑنے لگے اور اس کا پتن نزدیک آنے لگے اور جب روس نے برلین پر آکرمنٹ کیا تو ہٹلر نے 30 اپریل 1945 کو آدم حدیع کر لی پولز ریفر اس طرح ہٹلر کے بارہ سال سے چلے آرہی آتن کا خاتمہ آج بھی جب ایڈول فٹلر کا ذکر آتا ہے تو اس کی غلط نیتیاں اور اس کے دوارہ تھہائے گئے ذلق پھر سے لوگوں کے ذہنے تازہ ہو جاتا موسیقی 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 موسیقی